دوستو ہائی بلڈ پریشر یعنی کی اچھ رکھچاپ کی بیماری کو ٹھیک کریں وہ بھی بینہ کسی انگریزی دوائی کے جی ہاں دوستو آج کا ہمارا یہی ٹوپک ہے دوستو آئی اروید نے ہمیں ہائی بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری دوائیاں دی ہیں انہی میں سے کچھ ایک مہت خون دوائیوں کو آج میں آپ سبھی کے سامنے لکھایا ہوں جن میں سب سے پہلی دوائی ہے یا ہم کہیں سب سے پہلی اوشدی ہے جو آپ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے وہ ہے لوکی کا رس جی ہاں دوستو لوکی کا رس رویانہ ایک کپ خالی پیٹ ناستے سے ایک گھنٹے پہلے آپ کو پینا ہے اس رس میں آپ دھنی کے پتے یا پودینے کے پتے ورد تلسی کے پتے ملا کر تین سے چار کالی مرچ پیس کر یہ سب ڈال کر آپ کو پینا ہے اس میں یہ بہت ہی اچھا بی پی کے لیے رامبان دوائی ہے جو کی ہردی روک کو بیویشتت کر دیتی ہے اور آپ کے کلسٹرول کو بھی ٹھیک رکتی ہے جی ہاں دوستو ایک اور اچھی دوائی ہے وہ ہے بیل پتھر کے پتے جی ہاں اچھ رکت چاپ میں پانچ بیل پتھر کے پتے کو پتھر پر پیس کر اس کی چٹنی بنا لیں اس چٹنی کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر خوب گرم کر لیجی اتنا گرم کریے کہ آدھا پانی رہ جائے پھر اس کو تھنڈا کر کر پی لیجیے یہ سب سے اچھی اور اچھ رکت چاپ کو ٹھیک کرنے والی دوائی ہے جو بیل پتھر آپ کے سوگر کو بھی سماننے کر دیتا ہے جی ہاں دوستو یہ بیل پتھر بہت ہی اتنا موشدی مانی گئی ہے آئیرویت کا انصار جو آپ کے سوگر لیول کو بھی ساتھ ہی ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے دوستو ایک اور اچھی اور مفت کی دوائی ہے وہ ہے دیسی گائیں کا مطر جی ہاں دوستو دیسی گائیں کے مطر کو روزانہ سوگر کھالی پیٹس کا سیون کریں ہائی بلٹ پریشر بلکل ختم ہو جائے گا گو مطر بہت ہی عدبت چیز ہے جو ہائی بلٹ پریشر کو ٹھیک کر دیتی ہے اگر آپ کو لوگ بلٹ پریشر کی بھی شکایت ہے تو گو مطر دونوں میں ہی بہت ہی زیادہ لاپ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ارثرائیٹیز یا گٹھیا اس طرح کی سمسیہ ہے تو اس میں بھی رامبان کی طرح کارے کرتا ہے گو مطر جی ہاں دوستو ہائی بلٹ پریشر کے لیے ایک اور اتنا موشدی ہے وہ ہے دالچینی دالچینی مسالے کی روپ میں ہمارے گھر میں اپیوک تو کی جاتی ہے لیکن اگر آپ پتھر پر اس کو گھس لیں اس کا پاورڈر آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لیں تو بہت ہی جلدی اور بہت ہی آشتر جنک پائدے ملتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ تھوڑے پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں تو دالچینی کو شہد کے ساتھ لیجئے وہ کیسے لینا ہے جان لیجئے آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ دالچینی دونوں کو ملا کر گرم پانی کے ساتھ پی لیجئے یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے اور ایک اچھی دوائی ہے وہ ہے میتھی دانا جی ہاں دوستو میتھی دانا آدھا چمچ رات کو پانی میں ڈال دیجئے اور پوری رات اس کو بھگو کر رکھ دیجئے صبح کھالی پیٹ اس پانی کو پی لیجئے اور اوپر سے میتھی دانے کو چبا چبا کر کھا لیجئے اس سے کچھ ہی ہفتوں میں آپ کی ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ سے بلکل نجات مل جائیے جی ہاں دوستو ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک اور آئی اروید میں دوائی بتائی گئی ہے وہ ہے ارجون کا پیڑ جی ہاں دوستو ارجون کا برکش بہت سارے روگوں میں کام آتا ہے اس کی چھال کو دھوپ میں سکھا کر پتھر پر گیس کر پاورڈر بنا لیں آدھا چمچ پاورڈر آدھا گلاس گرم پانی میں ملا کر اوبال لیں اور جب تک اوبال لیں جب تک وہ آدھا نہ رہ جائے اس کے بعد چائے کی طرح ایک ایک گھوٹ کرتا پینا ہے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا کلسٹرول بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کا موٹا بہ بھی ساتھ ہی ساتھ کم ہو جائے گا جی ہاں دوستو اگر آپ کے ہارٹ میں بلوکیز کی سمسیہ ہے یعنی کہ آرٹریز میں جو بلوکیز ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں آئیرویگ کی نصار بہت ہی زیادہ اتتم اوشدی مانی گئی ہے دوستو یہ تھے ہائی بلڈ پریشر کو صحیح کرنے کے لیے کچھ ایک اوشدیاں اگر آپ کو لو بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے بھی آئیرویگ میں کچھ ایک اوشدیاں بتائی گئی ہیں جن میں سب سے پہلی اوشدی ہے انار جی ہاں دوستو اگر آپ تھوڑا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو روزانہ انار کا ایک گراس جوس پینہ ہے جس میں آپ کو ہلکا سا نمک ڈال لینا ہے اس سے بہت ہی جلدی لو بلڈ پریشر کی سمسیاں کتم ہو جاتی ہے گنی کے رس کو پینے سے بھی لو بلڈ پریشر کی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لینا ہے سنترے کا رس پینے نمک ڈال کر اس سے بھی لو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو نیم رکچاپ کی بیماری کے لیے سب سے اچھی اور اتنم اوشدی ہے گڑ جی ہاں گڑ پانی میں ملا کر نمک ڈال لیں نیمو کا رس ملا لیں اور اس کو ایک گھول منا لیں ایک گلاس پانی میں پچیس گرام گڑ تھوڑا سا نمک ویر نیمو کا رس ملا کر دو ست تین دن تک لگاتار پینے سے لو بلڈ پریشر بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو ایک اور اچھی دبائی ہے وہ ہے مکھن مصری اور مکھن دونوں کو ملا کر آپ کو لینا ہے یہ لو بلڈ پریشر کو بلکل صحیح کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کو دودھ پی لینا ہے ایک گلاس دیشی گائیں کا دودھ اور ایک چمچ دیشی گائیں کی گھی کو ملا کر رات کو پینا ہے لو بلڈ پریشر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ تھی کچھ ایک آئیورویدک اوشدیاں جن سے آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کی سمسیہ کو بلکل ٹھیک کر پائیں گے آپ آنے والی اور بھی محکم جانکاریوں سے جھننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں تک تک کے لیے دھنیواد